بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ٹیکنیکل ایسپیکٹس آف مایکرو فونز تو ٹیکنیکل کریکٹرسٹکس ہم دیکھیں گے کہ مایکرو فون کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اس کے کون کون سے کریکٹرسٹکس ہیں تو ٹائپس تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں اب کریکٹرسٹکس کی طرف جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ڈائریکشنلٹی ہے اب یہ کیا چیز ہے ڈائریکشنلٹی تو it's the مایکرو فون سنسٹیویٹی ٹو ریکارڈ ساؤنڈ فرام ڈائریکشن جب کوئی سورس سے ساؤنڈ پروڈیوز کر رہا ہے کوئی سورس تو وہ ڈائریکشن میں اس کے آڈیو سگنل ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکشن سے اس سنسٹیویٹ کا نام ہے کہ ڈائریکشن سے کوئی ماکرو فون اس کو ریکارڈ کرے یوزیلی اس کو جو مینول ہوتا ہے ماکرو فونز کے اندر گائیڈ ڈائنز مینول آتا ہے تو ان مینولز میں اس کو پولر پیٹرن سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے تو تین ٹائپس کے ڈائریکشنلٹیز ہیں اس کو ہم ون بائی ون ابھی دیکھیں گے اس میں جو سب سے پہلی قسم ہمارے پاس ہے وہ اومنی ڈائریکشنل ہے یہ اومنی ڈائریکشنل انٹینے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح مائکرو فونز بھی ہوتے ہیں یہ مائگنیٹک تیوری ہے تو اس میں ساؤنڈ ایکولی آرڈ ڈائریکشنل سے کیپچر کیا جاتا ہے اور جنرلی پرپس کے لیے ان فوکس ساؤنڈ ہوتا ہے کسی ایک طرف اس کا فوکس نہیں ہوتا جیسے آپ گراف میں فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر سورس ہے تو ایکولی ہر ڈائریکشنل میں ایکولی ساؤنڈ ویوز پروڈیوز ہو کے جا رہی ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے جس کے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہے یونی ڈائریکشنل کسی ایک ڈائریکشنل ڈائریکشن سے ساؤنڈ کو پک کرتا ہے ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے اور اس میں جو مائکس انکلوڈ ہیں ان مائکس کو کارڈریاد اینڈ ہائپر کارڈریاد مائک کہا جاتا ہے اب کارڈریاد جو ہے وہ ہارڈ کو بولتے ہیں کیونکہ یہ جو ساؤنڈ ٹک کر رہا ہوتا ہے وہ ہارڈ شیپ میں کیپچر کرتا ہے جیسے کہ سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن ہے یہ ایسے جو بنا ہوا ہے ہارڈ ٹائپ دل بنا ہوا ہے تو یہ اس ڈائریکشن میں ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کارڈریاد ٹائپ کا مائک ہوتا ہے تو یہ بلکل فرنڈ سے ساؤنڈ کو پک کر رہا ہوتا ہے اور لیٹل فرام ڈا بوت سائیڈ لیفٹ ڈڈ رائٹ لیفٹ ڈڈ رائٹ سے تھوڑا سا اور زیادہ آتر فرنڈ سے ساؤنڈ کو کیپچر کر رہا ہوتا ہے جنرل پرپس کے لیے یہ بیسٹ مائک ہے اور زیادہ جو ہینڈ ہورڈ مائک سے وہ زیادہ کارڈریاد مائکس ہوتے ہیں یعنی جو ہاتھ پکڑنے مائکس ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں کارڈریاد فینامناتے اسی طرح جو ہائپر کارڈریاد مائکس ہے یہ ایکسٹینڈن ورجن ہے کارڈریاد مائکس کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سائیڈ میں جو لوبز بن رہے تھے ساؤنڈ سے جو ساؤنڈ کیپچر کر رہے تھے اس کو وائٹ کرتا ہے یہ اور صرف فرنڈ سے ہی ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے اس کو شارٹ گن مائکرو فونز بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ لانگ ہوتے ہیں لانگ اور تن شیف میں ہوتے ہیں جس طرح آپ نے اگر باہر کی میڈیا جو ہے بی بی سی وغیرہ ان کے پاس ان کے ہاتھ میں وہ لمبے والے مائکس دیکھے ہوتے ہیں وہ ہائپر کارڈریاد مائک یا شارٹ گن مائکرو فونز کہلاتے ہیں اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ بائی ڈائریکشنل کی ہے بائی ڈائریکشنل جو مائکس ہوتے ہیں وہ فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ سے ساؤنڈ کو پک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بیسٹ ہوتے ہیں ان سیچویشن میں جب دو گیسٹ آمنے سامنے بیٹے ہوئے ہوں اور بیس میں یہ مائک لگا ہوا ہو تو ان سیچویشن میں بائی ڈائریکشنل مائک یوز ہوتے ہیں